بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ڈاکومنٹ آپ لوگ کے پاس ہے جس کے اندر آپ لوگ کو یہ گائیڈ لائن فرام کی گئی ہے کہ کس طرح سے آپ گو سٹینڈرڈ سے گو لائٹ پہ اپنی ایجنسی کو کنورٹ کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے لنک دے دیا گیا ہے کہ کس لنک کو آپ یوز کریں گے ساتھ میں وہ چار بیسک سٹیپس بتا دیئے گئے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی ایجنسی کو آسانی کے ساتھ بہت آسانی سے کنورٹ کر سکتے ہیں آپ یا آپ کا سٹاف کوئی بھی اس کام کو طریقے سے کر سکتا ہے یہ جتنے بھی سٹیپس ہیں اس کا میں آگے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ڈیمانسٹریشن بھی دکھا دوں گا نیچے اس کے اندر بیسک ڈیٹیل لکھ دی گئی ہے کہ گو لائٹ سے آپ کو کیا فائدے ہیں اگر آج کل کی صورتحال کے لحاظ سے یا پریویس آپ اپنے ٹکٹنگ نہیں کرتے ہیں اور آگے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے اپنی کم نہیں کو گو لائٹ پہ کنورٹ کر لیں تو آپ کو فائننشل سیکیورٹیز وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ آسانی سے یہ معاملہ آپ کو برڈن جو ایکسٹرا آپ کے پاس اوپر پیسوں کے حوالے سے آنے والے وقتوں میں نہیں آئے گا لیکن وہی یہ اس کو اویل کرے جو مزید ٹکٹنگ میں یا کیش ٹکٹنگ پہ بی ایس پی کے حوالے سے نہیں کرنا چاہتے ہیں دوسری چیز جیسے اس کے اندر لکھا ہوئے کہ تقریباً آئیٹہ تیس ورکنگ ڈیس کا کہتی ہے بلکل لیکن تیس ورکنگ ڈیس سے پہلے بھی یہ کام ہو رہا ہے اور تقریباً تین دن دو سے تین دن کے اندر یہ کام ہو جاتا ہے ڈوکومنٹیشن اس کے اندر کوئی ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی آئیٹہ یہی کہتا ہے کہ اگر ہم کوئی ڈوکومنٹیشن آپ کو بولیں تو آپ نے اس کو سمیٹ کرانا ہوگا پر آ جائے گا لیکن اگر آپ لاغن نہیں ہوئے میں ہیں تو آپ کو اپنی ایمیل ایڈرس کے ذریعے جو ریسٹر ایڈرس ہے اس پہ آئیٹہ کے پورٹل پہ لاغن ہونا ہوگا اگر فارگٹ پاسپورٹ پہ اگر پاسپورٹ نہیں آ دے تو فارگٹ پاسپورٹ کریں وہ آپ کے ایمیل پہ آپشن آ جائے گا وہاں سے آپ نے پاسپورٹ کو ریسٹ ایزلی کر سکتے ہیں ایک دفعہ آپ پاسپورٹ کر لیں گے تو پھر آپ اس کو وہی یوز کرتے رہیں گے جب آپ لاغن کر جائیں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد آپ کو یہ نیچے پہلے ہی آپشن پہ فیورٹ سرویسز کا آئے گا اس میں آپ آئیں گے ایکریڈیٹیشن اینڈ چینجز کے اوپر یہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ سب سے پہلے آپشن پہ ہی آئے گا انشاءاللہ اس کو جب کر رہوں گے تو آپ نے یہ سٹیپس اور یہ آپشنز بہت آسان ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن احتیاط سے کرنا ہے ایک چیز کو تاکہ کوئی چیز غلط نہ ہو پھر اس کے بعد نیکسٹ ونڈو پہ آپ کو یہ آپشن آئے گا ادھر چینجز کے حوالے سے یہ اس آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے رائٹ سائٹ پہ ادھر چینجز کے اوپر آپ بٹن دبائیں گے اور پھر ایک اور ونڈو اوپن ہو کر آئے گی جس میں وہ آپ سے چار بیسک سٹیپس اے بی سی ڈی میں آپ سے یہ سارے یہ ریکوائرمنٹ پوری کر لے گا یہ جو حضرات پہلے بھی اس طرح کی چینجز جو آفس میں لوگ خود کر چکے ہیں کسی نے اگر اپنے ڈیریکٹر چینج کر آیا یا آفس لوکیشن چینج کر آئی تو یہ وہی سٹیپس ہیں اور اگر کوئی پہلی دفعہ کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی آسانی ہے سٹیپ اے میں وہ آپ سے پاکست کنٹری اور ڈیفالٹ میں جو چیزیں لکھی آ رہی ہیں وہ یہ آپ نے کرنی ہے اور نیکسٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جب آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اپشن ایسا اوپن ہوگا جس کے اندر آپ کو وہ ڈاکومنٹیشن کی طرف لے کے جائیں گے وہ ایک فائل اوپن ایک فائل دیں گے جیسے ہی آ گیا کہ گائیڈنس آپ کو بتا رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک پی ڈی ایف اوپن ہو کر آ جائے گا یہ والا یہ ہے آئیٹا ٹریول ایجنٹ گائیڈ کے نام سے یہ پی ڈی ایف ہے پاکستان کے لیے وہ آپ کو پورے چیک لیس بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے کوئی چینجز کرانی ہے کسی بھی قسم کی تو کیا کیا آپ کو ڈاکومنٹیشن ریکوائیڈ ہے کیا کیا چیک لیسٹ ہے تو یہ تمام چینجز کے لیے یہ گائیڈ لائن بنائی ہوئی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اونرشپ میں کوئی چینجز کرانی ہے تو یہ یہ ڈاکومنٹ آپ کو ریکوائیڈ ہے اسی طرح سے اگر ہم آگے جائیں گے تو نیم میں اگر کوئی چینج ہے یا لوکیشن میں چینج ہے یا شیئر ہولڈنگ میں اگر کوئی چینجز ہیں تو یہ یہ آپ نے ڈاکومنٹیشن اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے سممیٹ کرانے اچھا اب ہم آجیں اپنی ضرورت پر یہ ہے ایجنسی ایکریڈیڈیشن ٹائپ چینج کرنے کے حوالے سے اس میں آپ دیکھیں گے ہم جا رہے ہیں گو سٹینڈرٹ سے گو لائٹ کے اوپر اب گو لائٹ کے اوپر جانے کے لیے آپ دیکھیں کوئی ڈاکومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے نوٹ اپلیکی بل آئیٹا نے ہی لکھ کے دے دیا کہ یہ آپ کو ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے نوٹ اپلیکی بل نوٹ اپلیکی بل ہر قسم کے ڈاکومنٹس کو انہوں نے نوٹ اپلیکی بل دے دیا ہے تو یہ بہت سہولت کے ساتھ یہ چیزیں ہو جائیں گے انشاءاللہ سب سے نیچے اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چینج فرم گو سٹینڈرٹ ٹو گو لائٹ گو لائٹ پہ چینج کرنے کے لیے اب نوٹ اپلیکی بل نوٹ اپلیکی بل یہ فیس کی ہے کہ فیس اس میں نوٹ اپلیکی بل ہے اگر آپ گو لائٹ پہ کنورٹ ہوتے ہیں تو یہ اس ڈاکومنٹ کی بریفنگ تھی نیکسٹ ہے ڈیٹیل آف چینجز یہ سب سے اہم ہے جس میں آپ کو پورا فارم ایک اوپن ہو کر آئے گا اور وہ آپ کو فل اپ کرنا ہوگا اور وہ فارم فل اپ کرتے ہوئے آپ جہیں وہ اپنے کام کو پورا کر سکتے ہیں یہ فارم جب آپ فل اپ کریں گے تو پھر آپ کو جیسے میں بھی اوپن ہوتا ہے تمہیں آپ کو بزاتا ہوں اچھا جو بھی فارم اس کو فل اپ کر رہا ہو تو وہ بہت ریلیکس ہو کے کریں کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں ہے آپ فارم کو سیف اینڈ ڈرافٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے کسی ایک سٹیج پہ جا کے یہ بہت چھوٹا سا فارم ہے یہ بیسک سا اگر آپ اس کو سیف کرتے ہیں کسی جگہ پہ تو وہ درافٹ سیف ہو جائے گا دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ درافٹ سیف ہوئے ہیں یہ مین ونڈو میں سب سے نیچے جب آپ لاغ ان ہوں گے تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا اور یہ جتنے بھی ڈرافٹ بنے ہیں وہ سارے سیف ہوئے ہیں اور اسی کے لحاظ سے اگر آپ نے کوئی انفرمیشن ایسی ہے جو کہ آپ نے بعد میں چینج کرنی ہے تو وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈرافٹ سیف کیا ہوئے اچھا اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں جو option ہے current accreditation type وہ ہمارے ہوا ہوئے go standard go standard سے ہم نے convert کرنا ہے request بھیجنی ہے go light پہ کرنے کی left پہ جتنے columns ہیں left پہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ چینجز چاہتے ہیں یہ correct ہے آپ نے کہا نہیں جی یہ correct نہیں بلکہ مجھے request change کرنا ہے اپنی type میں اور ادھر آپ نے selectر لیا go light تو go light آپ اس کو selectر لیں گے باقی جو چینجز ہیں وہ آپ ایسی رہنے دیں گے جیسے legal details ہیں وہ آپ ویسے ہی رہنے دیں گے ادھر آپ بلکہ right tick کریں گے کہ جی ٹھیک ہے یہ مجھے یہ ویسے یہ same ہے اس میں کوئی change نہیں ہے اس میں بھی کوئی change نہیں ہے یہ بھی same ہے اس میں بھی کوئی change نہیں ہے current legal status وغیرہ میں بھی کوئی change نہیں ہے اور آپ اس کو no change no change کرتے ہوئے آپ اس کو آگے بڑھ جائیں گے سب سے نیچے جو ہے وہ یہ پانچ پہ نمبر پہ جو آخری section اس میں کچھ سوالات ہیں جس میں آپ کو yes no کا جواب دینا ہے اور yes no کرتے ہوئے آپ اس کو fill up کریں گے اپنے office کی ضرورت کے لحاظ سے بہت basic چیز ہیں head office کے حوالے سے یہ سب زادلوں کے head offices نہیں ہیں main یہی ideas ہوتی ہیں تو آپ اس کو change کرتے ہوئے no no یا جو بھی آپ بہتر سمجھیں وہ جواب دیتے ہوئے آپ آگے بڑھیں نیچے آپ نے اپنا جی ڈی ایس سیلیکٹ کرنا ہے جیسے میرا گیلیلو یوز ہوتا ہے میں نے ٹریول پورٹ گیلیلو یوز سیلیکٹ کر لیا ہے اور پھر یہ کوئی پانچ چھے جو ہے وہ پانچ کے قریب یہ basic information ہے آپ کے agency کی جو local وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جس country میں ہے اس کی information دینی اب اس پر incorporation certificate جو آپ کو private limited کا اس کی detail ڈال دی اس کی کب سے ہوا بعد آپ اس کو جب save کریں گے next کریں گے تو آپ کو یہ option دے گا upload کرنے گا اچھا اس کو آپ draft بھی کر سکتے ہیں اس کو draft کرنے کے بعد بلکہ جو staff اس کو fill up کر رہا ہو یا کوئی خود بھی fill up کر رہا ہو تو اس کا print بھی نکال سکتا ہے print نکالنے کے بعد اس کو آپ view کر لیں اور پھر آپ اس کو sign بھی لینا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جیسے ایک یہ میں نے اپنا pdf نکالا یہ pdf کا print آ گیا اس کے بعد یہ وہی چیز جو fill up کری ہے وہی چیز exactly pdf کی صورت میں print out آپ کے پاس بھی آ سکتا ہے آپ اسے دیکھیں اگر آپ کا staff fill up کر رہا ہے اور اس کے بعد اس پہ sign بھی آپ نے کرنا ہوگا sign کرنے کے بعد آپ نے اس کو upload بھی کرنا ہوگا تو یہ جتنی آپ سے form fill up ہوا ہے وہ سارا جہے وہ print بھی ہوگا owner اس کو sign بھی کرے اور sign کرنے کے بعد اس کو جو وہ پورا وہ اس کی documentation complete کرنے کے بعد اس کو upload کے option پہ جائے upload کا یہ ہے آپ نے choose file کرنی ہے آپ نے جو بھی document آپ نے save کیا تھا یاد رہے ہمیشہ pdf میں ہی save ہوگا ita کی requirement ہوتی ہے کوئی بھی document ہوگا وہ pdf میں ہوگا اور ایک ہی file ہوگی multiple save کرنا اور upload کر دینا بہت سمبل ہے اس کے بعد پھر آپ نیکس پہ کلک کریں گے یا یہ button ہے submit to ائٹا کا جب آپ submit to ائٹا پہ کلک کریں گے تو آپ کو option دے دے گا کہ آپ کا یہ سمیشن ہے یہ سمیشن ہوگئی ہے اگر کوئی error یا problem ہوگی تو وہ بھی guide کر دیں گے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بتانی دی کہ کس طرح سے اس کے اوپر آپ اپنا آئیٹا کا سیف اپنا آئیٹا کی جو گو سٹینڈرٹ سے گو لائٹ کے اوپر کنورٹ کر سکتے سکتے